دو ہزار بیس کا سمیں تو آپ کو یاد ہوگا جب سیپٹیمبر میں پی ایم نریندر موڈی کی سرکار کے دوارہ تین کسان قانون لاغو کیے گئے تھے اس کے بعد کافی بڑی ماترہ میں جو کسان ہیں وہ ڈلی کی طرف انہوں نے کونچ کی اور چاہے سنگھو بارڈر رہی ہو چاہے ٹکری بارڈر رہی ہو پوری طرح سے کسانوں کا وہاں جمعورہ اکھٹا ہو گیا دو ہزار اکیس کے آتے آتے آندولن نے کافی بڑا روپ لیا اور بھینکہ ٹھنٹ کے باوجود کسانوں کا ڈیرہ وہی جمع رہا وہ اپنی مانگوں سے پیچھے نہیں ہٹے ان کی پرمک مانگ یہ تھی کہ ایم ایس پی کو تیہ کیا جائے اور جو پرائیوٹ پلیئرز ہیں ان کے ہاتھ میں کسی بھی طرح سے جو فصل کی خریدداری ہے یا جو کسان جو قانون ہیں ان کے درو کنٹرول نہ ہو سرکار فیلہاں تو کافی سمیہ تک نہیں مانی لیکن دو ہزار اکیس کے آنتے تک اور دو ہزار بائیس کی آتے آتے سرکار کو پیچھے ہٹنا ہی پڑا کیونکہ دو ہزار بائیس کے ویدھان سبا کے چناؤ آنے والے تھے اور اس کا خامیازہ سرکار بھکتنا نہیں چاہتی تھی لگ بھک ساڑھے سات سو کسانوں کے شہدت ہو گئی تینی والا کانڈ ہو گیا کافی کسان شہید ہو گئے کافی نقصان اٹھانا پڑا کئی راجنیتاؤں نے بھی سمرتھن کر دیا وپکش کے اور اس آندولن کو کئی روپ دیئے گئے کئی نام دیئے گئے لیکن تب بھی اسے بدنام نہیں کر پائی سرکار اور انت میں یہ آندولن اپنی مانگوں پر کچھ حد تک مانگے پوری قرار لے گیا اور وہ تھی کہ تین کسان قانون سرکار کو واپس لینے پڑ گیا اب اس تھی پھر سے ایسے ہی بنی ہے فرحال ڈسمبر دوہزہ تیسے لگتار آندولن تو چلی رہا تھا لیکن کل کی مہا پنچائت کے بعد آج کسانوں کا ایک کافی بڑی بھیڑ کسانوں کا کافی بڑا جماوڑا پھر سے ڈلی کی طرف کوچ کر چکا ہے کیونکہ وہ سنسد کے باہر پردرشن کرنا چاہتے ہیں اب کی بار مانگ ایم ایس پی کو لے کر تو ہی ہے لیکن اب کی بار نہیں مانگ ہے وہ مانگ ہے کہ جو سرکار نے کسانوں کی زمین ادھکرہت کی تھی نورڈا کے ایریا کے آس پاس ڈیولپمنٹ پرپس کے لیے اس کے بیسس پہ جو معافظہ ہے صحیح معافظہ دیا جائے اور اس کے علاوہ اس لینڈ کے بدلے نیا ایریا بنا کے دیا جائے اور یہاں تک کی معافظہ بڑھا کے دیا جائے انہی سب مانگوں کے ساتھ کسان پھر سے دوبارہ سے دلی کی طرف کوچ کر چکا ہے آج انہی سب مدو پہ ہم چرچہ کریں کہ دوہزار چوبیس کے جو لوگ سبا چناؤں ہیں جب دوہزار بائیس کے ویدھان سبا چناؤں تھے تب سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تو دوہزار چوبیس میں تو صاف طور پر پی ایم موزی کی کرسی پر ایک خطرہ ہو جائے گا اور ابھی تو یہ مانگیں صرف معافظہ کو لے کر ہیں اور کسانوں کی سرکشہ کو لے کر ہیں لیکن اسی میں اگر پرانے مدے بھی جڑ گئے اور جڑیں گے ہی کیونکہ کئی سنگٹھنوں نے اس میں سمرتھن دیا ہے کسانوں کی مانگوں کر تو اگر یہ کسان آندولین ایسی بڑھتا رہا آج فیلا تو صرف تین سے پانچ کلیمیٹر تک کا جام لگا ہوا ہے لیکن ایسی اسثیتی اگر بنی رہی تو آگامی چناؤں مرک کیا اسثیتی بنے گی جو چار سو پار کا سپنا دیکھ رہی سرکار کیا وہ پورا کر پائے گی